اسلام علیکم ویلکم ٹو اوٹیک مینٹور تو جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ڈی ایپ واپس آ چکی ہے آئی ڈی ایپ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اور اب آپ لوگ آئی ڈی ایپ سے ایزیلی اپنا ویڈرہ لے سکتے ہیں مطلب جتنے لوگوں کو بھی یہاں پر لاز ہو چکا ہے جن کو لاکھوں میں ہزاروں میں کروڑوں کے اندر لاز ہو چکا ہے وہ بھی یہاں سے ویڈرہ لے سکتے ہیں اب فرسٹ آف آل تو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریے گا میری بات کو پروپر سمجھئے گا کہ یہ کیا سین ہے آپ لوگ ویڈیو کو واج نہیں کرتے پروپر واج نہیں کرتے بات کو سمجھتے نہیں بلکہ آپ ڈریکٹ کمنٹس کے اندر جا کے پیارے پیارے کمنٹس کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پر فرسٹ میری بات کو پروپر سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے سارا سین کیا ہے یہاں پر میں آپ کو پروپر اس کے اب آؤٹ ڈیٹیل میں گائیڈ کرنے والا ہوں آپ سائٹ پر سکرین کی پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے آئی ڈی ایپ اوپن ہے اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے اور یہ آئی ڈی ایپ جو واپس آئی ہے اس کا کیا سین ہے یہاں پر میں آپ کو پروپر ڈیٹیل میں سٹیپ پر سٹیپ گائیڈ کرنے والا ہوں کہ یہ کیا سین ہے لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آن لین ارننگ اور ٹیک کے ریلیٹڈ ویڈیوز اور اسی فیکس ویب سائٹ کے اب آؤٹ آپ کو اپ ڈیٹ یہاں پر ملتی رہے تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے آئی ڈی ایپ کے اوپر جو کہ دوبارہ سے لانچ ہو چکی ہے مطلب دوبارہ اپ گریڈ ہو چکی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو پروپر اس کی حقیقت بتانے والا ہوں اور آپ کا پیسہ ایک بار پھر سے دوبنے سے بچانے والا ہوں اس لیے آپ نے میری باتوں کو غور سے سمجھنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پر جو آپ کو آئی ڈی ایپ اوپن ہوئی نظر آ رہی ہے اصل میں یہ آئی ڈی ایپ نہیں ہے یہ جسٹ اس ایپ کی کاپی کی گئی ہے مطلب اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو جسٹ کوڈ کو کاپی کر کے ایک نیو ویب سائٹ بنا دی گئی ہے اب اگر تو آپ ایپ ڈیویلپر یا ویب ڈیویلپر ہیں تو آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ میں یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن دوسرے لوگوں کے لیے میں یہاں پر سمپل وی کے اندر سمجھاؤں تو ہر ایپ کا ہر ویب سائٹ کے پیچھے ایک کوڈنگ ہوتی ہے ایک لینگویج ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ ایپ ڈیزائن کی جاتی ہے اب کسی نیو بندے نے یا کسی اسی بندے نے جو آئی ڈی ایپ تھی اس کے کوڈ کو پروپر کاپی کیا اور اسی کے نیم کو تھوڑا سا چینج کر کے اس نے سیم انٹر فیس رکھ کے نیو ویب سائٹ لانچ کر دی ہے تاکہ لوگوں کو یہی لگے کہ آئی ڈی ایپ دوبارہ واپس آگئی ہے تاکہ لوگ اس کے اندر دوبارہ انویسٹمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیں دوبارہ اکاؤنٹ کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیں لوگوں کو یہی لگے کہ دوبارہ اس کے اندر انویسٹ کرنے سے آپ کا پروپر دوسرا ویڈرہ بھی مل جائے گا جو آپ کا یہاں پر پیسہ ڈوب چکا ہے اور آپ یہاں سے مزید بھی ارننگ کر سکیں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو اڈوانس کے اندر لڑ کر رہا ہوں ابھی اس کے اوپر جسٹ یوٹیوب کے اوپر آپ کو چند ایک سے دو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد آپ کو جسٹ میری ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی جس کے اندر میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیو نیٹ کے نیم سے ایک نیو ویب سائٹ آ چکی ہے نیو نیٹ وی آئی پی ڈاٹ کام کے نیم سے یہ ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے اور سیم انٹر فیس اس کا آئی ڈی ایپ کی طرح رکھا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو آل ریڈی کچھ دن پہلے ویڈیوز کے اندر جو میں نے جاوائی پہ بنائی آئی ڈی اے کے اوپر بنائی میں نے آپ کو آل ریڈی بتا دیا تھا کہ یہ ایک پولزی سکیم ہوتی ہے جس کے اندر کچھ یہ ایپس کچھ عرصہ چلتی ہیں آپ کی انویسٹمنٹ اکٹھی کرنے کے بعد بھاگ جاتی ہیں اس کے بعد ایک نئی شکل کے اندر ایپ آتی ہے وہ بھی آپ کو اسی طرح لوٹتی ہے اور بھاگ جاتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا کہ کچھ عرصہ بعد ایک اور ایپ اسی طرح کی آنے والی ہے جو آپ کو یہاں پر آ کے انویسٹ کرے گی اور آپ کا سارا پیسہ یہاں سے لے کر بھاگ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نئی ویب سائٹ ایک نئی ایپ آپ کو ایک نئی چال کے اندر پھنسانے آ چکی ہے مطلب آپ کو یہاں پر اسی ایپ کا آئی ڈی ای کا انٹرفیس دیا گیا ہے تا کہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ آئی ڈی ایپ واپس آ چکی ہے آپ مزید اس کے اندر انویسٹ کریں یا آپ اس کے اندر دوبارہ ویڈرہ لینے کا سوچیں تو آپ کو یہاں پر کچھ بھی نہیں ملنے والا یہ جسٹ ایک فیک ہے ایک فیک ویب سائٹ ہے جو کسی سمپل یوزر کی طرف سے ڈیزائن کی گئی ہے بلکل آئی ڈی اے کی طرح جسٹ آپ کو یہاں پر پاگل بنانے کے لیے آپ نے اس کے اوپر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کیونکہ کوئی بھی ایپ جو ایک بار بھاگ جاتی ہے ایک بار سکیم کر جاتی ہے اس کے انٹر فیس سے دوبارہ وہی پرسن اس ایپ کو انسٹال یا اس ایپ کو لانچ نہیں کرتا تو یہ ایک تھرڈ پرسن ہے جس نے اس ویب سائٹ کو جوائن کیا ہے مطلب اس ویب سائٹ کو ڈیزائن کیا ہے جسٹ انہی لوگوں کو یہاں پر لوٹنے کے لیے جو آل ریڈی اس کے اندر اپنا پیسہ ضائع کر چکے ہیں تو آپ نے اب کسی صورت بھی اس ویب سائٹ کے اندر انویسٹ نہیں کرنا اصل میں سین یہاں پر یہ ہے کہ کچھ کنٹریز والے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں پر پاکستانیوں کو اور انڈیا کے لوگوں کو ایزیلی پاگل بنایا جا سکتا ہے اس لیے وہ ایسی ایپس پاکستان اور انڈیا کے اندر لانچ کرتے ہیں تاکہ یہاں پر ایزیلی لوگ پاگل بن کے اس کے اندر انویسٹ کریں اور یہاں پر آپ کا پیسہ جوائن کرواتے ہیں تاکہ انہیں پرافٹ ہو سکے لیکن وہ اپنے پیسہ ضائع ہونے کے ساتھ آپ کا پیسہ بھی یہاں پر برباد کر دیتے ہیں اور اگر آپ ریل آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گے جن کے اندر آپ ایک روپیہ بھی لگائے بغیر بغیر انویسٹمنٹ کے اور ہنڈر پرسنٹ ریل پروف کے ساتھ آپ یہاں پر آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں اور بلکل ایزی میتھرز کو یوز کرتے ہوئے اس لیے جلدی سے چینل کو جوائن کر لیں اور آئندہ ایسی جاوا آئی آئی ڈی اے اور یہ جو سا نیا فراد نکلا ہے ایسی ایپ سے جو نیو نیٹ کے نیم سے ایپ نکلی ہے ایسی ایپ سے کائنڈلی بچیں اور آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ یوزفل رہی ہوگی مزید آن لائن ارننگ اور ٹیک کے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ